اسلام علیکم ویورز میں آپ کے سامنے ایک نئی ریسپی لائی ہوں وہ ریسپی آج ہم بنانے والے چکن پنجہ ریسپی تو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ریسپی بنائیں گے اور بنانے کا طریقہ بھی سکھلائیں گے تو یہ میرے پاس ہے ماشاءاللہ جو مرگیوں کے پنجے ہیں تو ابھی انشاءاللہ اسے اصاف کی ہے اصاف کرنے کے بعد یہ میں آپ کو ایک ٹری میں میں نے رکھی ہوئے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا اور اس کے ناخن وغیرہ جو انشاءاللہ بھی کٹ لیے ہیں تو تیار کر لیے ماشاءاللہ اس کو دھو کر اور اچھے طریقے سے صاف کر لیے ہیں تو اب کٹ بھی لیا انہیں درمیان میں سے تو اب اس کی ریسپی ہم تیار کرنے والے ہیں یہ میرے پاس ہے مسالہ جات پیاز ٹرماتر لسن سبز مرچ یہ کٹی ساری چیزیں کٹ کر میں نے اس پلیٹ میں آئیڈ کی ہیں اور یہ مسالہ جاتا ہے میرے پاس مسالہ جو ہے سرخ مرچ کٹی ہوئی بریگ پورڈر حلدی کالی مرچ زیرہ اور نمک وغیرہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو چک کروائی ہیں تو یہ میں نے پریشر لے لیا پریشر کے اندر میں نے ایک کپ آئیڈ کا آئیڈ کر دیا ہے تو آنچ میں نے جلا دی ہے تو بسم اللہ اللہ کے نام سے اب شروع کریں گے انشاءاللہ ہنڈیا کو بنانے کے لیے تو پہلے ہم پیاز کو ہلکا سا براؤن کرتے ہیں اس کے ساتھ جو باقی مسالہ جات وہ بھی آئیڈ کر دی ہیں براؤن کرنے کے بعد انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر آئیڈ کریں گے یہ میں پاس ٹوماٹر ہے تو اسے بھی کٹ لیا ہے آپ کو پہلے بھی میں نے مسالہ جات سارے چک کروائیں تو اب ٹوماٹر وغیرہ ڈال کر دو اسے تیار کرتے ہیں مسالے کو جب مسالہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تو صحیح طریقے سے پک کر تیار ہو جائے گا تو پھر نمک جو ہے وہ اسے آئیڈ کریں گے اس کے اندر انشاءاللہ یہ میں نے ہلکا سا پانی آئیڈ کیا ہے تاکہ پیاس جو اچھی طریقے سے گل جائے تو پیاس تو بالکل ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا ہے تو یہ پھر میرے پاس سے ہے مسالہ جات ایک چمچ میں نے انمک آئیڈ کر دیا ایک ہی چمچ ہے سرخ مرچ پورڈر یہ ایک چمچ زیرہ اور ہاف چمچ میرے پاس سے ہے کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چمچ حلدی کا ہاف چمچ سرخ مرچ کٹی ہوئی یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیئے تو اب اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے کیونکہ جتنی ہنڈیا کو اچھے طریقے سے بھون لیا جائے مسالے کو تو وہ اتنا ہی زیادہ لذیز بنتا ہے پانی کا چھٹا لگائیں گے تو ما شاء اللہ اس سے پھر جو لسن ادرک کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ما شاء اللہ مسالہ بلکل تیار ہو چکے اب جو میں نے پنجے جو آپ کے سامنے تیار کیے پنجہ رسپی انشاءاللہ تیار کرنے والے یہ میں نے بلکل دھو کر تیار کر لیے تھے کٹ بھی لیا تھا اب اسے اچھے طریقے سے بھونتے بھوننے کے بعد پھر انشاءاللہ پریشر لگائیں گے اور جیسے ہم بڑے کھڑوڑے تیار کرتے ہیں اسی طرح اس کی یخنی جو ہے وہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے سردیوں میں تو یہ بہت ہی صحت کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں تو ما شاء اللہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر یہ جو تیار کیے تھے مرگیوں کو پنجے یہ میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیا اس کو بھونتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھوننے کے بعد پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے اور پانی آئیڈ کر کے پھر پریشر کو دس منٹ کے لیے بند کر دیں گے تو ہنڈیا تو ما شاء اللہ ہم اچھے طریقے سے بھون رہے ہیں پاکستان فوڈ ٹی وی آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں شروع سے لے کر اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو ما شاء اللہ یہ میں نے ہنڈیا کو بلکل اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر ایک اے جی پانی آئیڈ کر دیا ہے اب اس کو ذرا گھنڈیا جو اسے ہلائیں گے اچھے طریقے سے جو تاکہ مسالہ جاتے بلکل صحیح طریقے سے مکس ہو جائیں تو پھر اس پریشر کو بند کریں گے دس منٹ کے لیے یہ پانی میں نے اب آئیڈ کر دی گیا ہے تو پریشر بند کرتے ہیں پھر پریشر بند کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ریسپی جو ہے دس منٹ کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ کو ریسپی چیک کروائیں گے جو ہم تیار کرنے والے ہیں پریشر میں نے بند کر دیا ہے اس کو ویٹ بھی لگا دیا ہے تو ٹھیک دس منٹ بعد انشاءاللہ اپنی ریسپی جو تیار کر گئی ہوئی آپ کو چیک کروائیں گے ماشاءاللہ پریشر میں نے کھول دیا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں تو دھنیا بھی میں نے اس کے اندر آئیڈ کر دیا ہے بہت ہی لذیذ مزے کی آج کی خوشبو آ رہی ہے ریسپی جو تیار کہی ہم نے تو اب میں نے ایک شیشے کا بول لے لیا ہے تو اس کے اندر میں آئیڈ کر رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور لذیذ ہماری آج کی ریسپی تیار ہو چکی ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کمیٹ بھی کریں تو یہ آج کی جو ہماری ریسپی آپ کے سامنے ہم نے آپ کے پیش کر دی ہے آپ کے سامنے اور ضرور بار اس کو ٹرائی کریں آپ بھی بنائیں اور بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں سید کے لیے بہت ہی مفید ہے اسلام علیکم شکریہ شکریہ